بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ جس عورت کے ہاتھ میں چونی یا مہندی وغیرہ نہ ہو تو اس عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا یا اس عورت کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا یہ مکروح ہے یہ مسئلہ عام طور پر لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ مشہور ہے اس مسئلے کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ جس عورت کے ہاتھ میں مہندی نہ ہو یا چوڑی نہ ہو تو اس عورت کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا بلا کراہت جائز اور درست ہے ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ عورت کا ہاتھ مرد کے ہاتھ کی طرح بلکل خالی اور سادہ ہو بلکہ عورت کے ہاتھ کے اندر چونی یا اسی طریقے سے مہندی وغیرہ ہونی چاہیے یہ بہتر ہے لیکن جس عورت کے ہاتھ میں کوئی چونی نہ ہو یا مہندی لگی نہ ہو تو اس عورت کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا مکروح ہے یہ مسئلہ بلکل غلط ہے اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ اغلاط العوام میں سے ہے اس مسئلے کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ عورت کے ہاتھ میں مہندی لگی ہو یا نہ لگی ہو عورت نے چونی پہن رکھی ہو یا نہ پہن رکھی ہو بہر صورت اس کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز کھانا کوئی بھی چیز لے کر پینا کسی بھی طرح کی کوئی چیز لینا یہ مکروح نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے درمیان غلط پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطاقہ